حضرت اولیاء اللہ کے عصاف سے مطالق آپ سے مزید سمجھیں گے کہ حضرت اللہ کی خاطر دشمنی رکھتے ہیں یہ لوگ تو حضرت اس کے بارے میں ذرا اور الیبریٹ کر دیجئے گا کہ اس سے کیا مراد ہے کیا ہم یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کر رہا تو ہم اس پر ناراض ہوں کیا یہ دشمنی مراد ہے یا کیا مراد ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں آپ جو کھا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہے یا یہ کہ اگر ایسے درجہ ہے تو دل کے اندر برا جان لے تو گویا کہ یہ تین درجہ ہیں تو گویا کہ اس کو تبی کرنا روکنا اور ناگواری کا اظہار کرنا یہی مطلوب ہے بس ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے اور لوکی کا سالہ جو ہے جو سامنے تو آپ نے فرمایا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی لوکی کا سالہ بہت پسند اور آپ کو حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ لوکی کے جو وہ قتلیں ڈھونڈھونڈ کے کھاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ وہ تھال میں جو لوکی کو ڈھونڈھونڈھونڈ کے کھاتے تھے اتنا پسند تو انہوں نے لوکی کا کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی تو آپ کے بیٹے نے جھٹ سے کہہ دیا لیکن مجھے تو پسند نہیں ہے اس پر آپ ناراض ہوئے ایسے ناراض ہوئے کہ ساری زندگی نہیں بولے فرمایا کہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بتا رہا ہوں اور تو اپنی ناپسندی ان کو پرظاہر کر رہا ہے تو گوئے کہ یہ بتایا کہ نبی کی پسند سے بڑھ کر اور کونسی پسند ہو سکتی بھئی اور تو کیا ہے پندی اور پندی کا شوربہ تیری پسند ناپسند کی کیا حیثیت ہے اور تو نے کونٹر کیا کونٹر کیا لہذا آج فقری مسئلہ دکھا ہے کہ آج بھی اگر کوئی کونٹر کر کے بول دے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا کافر ہو جائے گا کہ جی لوگ کی نبی پاک کو بہت پسند تھی وہ کہاں یار لے مجھے تو پسند نہیں ہے کافر ہو جائے گا اس کو تجدید ایمان تجدید نکاح کے ذوت پیش آئے گی توبہ کرے وہ اتنا سنگی اب یہ دیکھو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اب آپ نے اولاد کے ساتھ جو نرازگی حالانکہ سیلہ رحمی کتنا بڑا حکم ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ جو بات تھی کہ آپ اللہ کے لئے محبت اللہ کے عداوت وہ اس درجہ کی کہ آپ نے جب ساری زندگیوں سے بات نہیں کی کہ تُو نے یہ بات کیوں کی کہ تُو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو اچھا کیوں کی یہ بسار تو یہ مقلب ہے کہ اس طرح جہاں حکم ٹوٹے جہاں نبی کی تعلیم ٹوٹے فوراں آپ تنبی کریں اور نرازگی کا اظہار کریں یہ مراد ہے